اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وضوح کیسے کریں گے وضوح میں کون کونسی چیزیں ہمیں دھونا ضروری ہے وضوح کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے یہ سالی تفصیلات جو ہے اس سے ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کو بخبری ہوتی ہے اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم اپنا وضوح کیسے کریں گے ہمارا وضوح ہوگا کی نہیں ہوگا تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اس طریقے سے وضوح کر لیتے ہیں تو آپ کے وضوح میں کسی طرح کی کوئی بھی خرابی نہیں ہوگی اور آپ نماز مکمل اتمنان کے ساتھ پڑھ سکیں گے تو ہماری بہنوں کو ہمارے بھائیوں کو جن کو بھی اس طرح کی دکت آتی ہے وہ اس کلپ کو مکمل دیکھ لیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ آپ کو وضوح کیسے کریں اس پر ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وضوح میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو فرض ہیں کچھ چیزیں جو ہیں سنت ہیں کچھ چیزیں مستحبات میں سے ہیں تو آپ کو میں ایک سیمپل طریقہ بتاؤں گا کچھ سنتوں کے کولے کر کے اور فرائض کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو آپ کا وضوح مکمل طور سے ادا ہو جائے گا جب آپ کو وضوح کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے نیت کر لیجئے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹو تک اس کو گٹا بولتے ہیں یہاں تک آپ کو دونوں ہاتھوں کو دھو لینا ہے اور پہلے دائنے ہاتھ کو دھوئیے پھر بائیں ہاتھ کو اس کی طریقے سے دھوئیے جس چیز کو بھی آپ دھو رہے ہیں دھونے میں تین تین بار دھونے کا خیال لکھیں اور اس کے بعد تیر مرتبہ دائنے ہاتھ سے کلی کریں کلی کرنے میں آپ یہ خیال لکھیں کہ آپ کے پورے موہ میں صحیح طریقے سے پانی چلا جائے یہ سننے طریقہ ہے آپ موہ میں پانی ڈال کر کے اگل دیتے ہیں یہ بھی کلی ہو جائے گی لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ پورے موہ میں آپ پانی کو گھما لیں اور اگر روزہ وغیرہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کریں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا ایک بار موہ میں آپ نے پانی لیا کلی کر دیا دوبارہ لیا پھر کلی کر دیا تیسری بار لیا پھر کلی کر دیا یہ تین بار کلی کرنا پا گیا اب اس کے بعد دائنے ہاتھ سے آپ ناک میں پانی چڑھائیں ناک کی نرم ہڈی تک آپ کو پانی چڑھانا ہے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ کو ناک ساپ کر لینا ہے ایک بار آپ ایک سراخ میں انگلی ڈالیے اور اس کے بعد انگلی کو دھل لیجئے دوسری سراخ میں انگلی ڈالیے پھر اس کو بھی دھل لیجئے یہ آپ کا اس طریقے سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ناک ساپ کرنا یہ ہو گیا پھر اس کے بعد آپ اپنے پورے چہرے کو دھوئیے تو چہرے کے جو حد ہے وہ ہماری بہنوں کے لیے بھی ہمارے بھائیوں کے لیے بھی ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر پیشانی پر بال اگتے ہیں عام طور پر وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک اس پورے حصے پر تین مرتبہ پانی بہا لیا جائے موہ پر لے جا کر کے لگائیے اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ اپنے موہ پر پانی ڈالیے کہ موہ مکمل طور پر بھیگ جائے پھر اسی طریقے سے ایک بار اور کیجئے ایک بار اس کے بعد اور کیجئے یعنی تین بار آپ موہ دھوئیے اچھے سے جب آپ کا موہ دھولا جائے تو اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت اس کو کونی بولتے ہیں یہ جو گاٹ ہوتی ہے اس کو کونی بولتے ہیں تو کونیوں سمیت کا مطلب ہوتا ہے کونیا بھی آپ کو دھولنا ہے تو یہ بھی آپ دھول لیجئے پہلے دائنے ہاتھ کو دھوئیے پھر بائیں ہاتھ کو دھوئیے اب بہت سارے لوگ اس میں شش و پنج میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمیں پانی اس طریقے سے ڈالنا ہے یا اس طریقے سے ڈالنا ہے تو دیکھیں بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں انگلیوں سے شروع کریں اور کونیوں دھگ لائیں لیکن اگر کوئی نل کے نیچے اس طریقے سے بھی ڈالتا ہے یا کسی بھی طریقے سے ایسا بیڑے میں کر کے ڈالتا ہے تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا اصل مسئلہ جو ہے اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی آزائے وضو میں دھوتے ہیں وہ دھونا پایا جائے اگر کوئی انسان ہے وہ ندی میں جا کر کہ کود کے نکل آتا ہے وضو اس کا ہو جائے گا حالانکہ اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے اس کا ہاتھ پہر موہ چہرہ سب کوئی دھولا جا چکا اور روزوں میں انہی چیزوں کا دھولا جانا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کا دھونا ضروری ہے ہاں کچھ طریقے ہیں مستعبات ہیں سنتیں ہیں ان پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو سواب ملے گا لیکن اگر یہاں پر آپ الٹا بھی دھوتے ہیں یا سیدھا دھوتے ہیں یا بیڑے میں دھوتے ہیں تو آپ کا دھونا وہ مانا جائے گا تو پہلے تین بار دائنہ ہاتھ کو دھولیجئے پھر تین بار بائیں ہاتھ کو دھولیجئے اس کے بعد اب آپ پورے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے اور چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے چوتھائی سر کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے سر کو چار حصے کیجئے اس میں سے ایک حصے کا مسا کرنا یہ فرض ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے مسا کر سکتے ہیں یہ تینوں انگلیوں کو آپ ملا لیجئے اور پیشانی سے شروع کریے اور ان حصوں کو الگ رکھتے ہوئے آپ پیچھے کی طرف لے جائیے اور پیچھے کی طرف سے جب واپس لانا ہو تو آپ اپنے ان دونوں گدیوں کو داہنی طرف اس طرح سے لگا کر کے بالوں میں لے کر کے آئیے آپ کی انگلی بچتی ہے اور آپ کا انگوٹھا بچتا ہے تو آپ کی شہادت کے انگلی سے آپ اپنے کان میں جو اندرونی حصے ہیں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے یہ اس طریقے سے تو اس میں آپ مسا کر لیجئے اور جو آپ کا انگوٹھا بچتا اس پر کان کے پیچھے کا مسا کر لیجئے مسا دیکھیں اگر آپ ایک ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں تو چوتھائے سر کا مسا ہو جائے گا یا ہاتھ پھیر لیتے ہیں تو آپ کا مسا ہو گیا یہ سنت طریقہ جو میں نے بتایا کہ آگے سے پیچھے لے جائیں پیچھے سے آگے لائیں اور اس طریقے سے جو مسا بتایا وہ سنت ہے یہ تو ہو گیا مسا اور مسا ایک ہی بار کرنا ہے اور مسا کرتے وقت اس بات کا بھی خیال لکھیں کہ آپ جو پانی ہاتھ میں لیں گے اس پانی سے آپ کو مسا نہیں کرنا ہے ایک فرض اور باقی رہ جاتا ہے دونوں پیروں کا دھونا تو دونوں پیروں کو آپ گٹو سمیت دھو لیں گے جو گاٹ ہوتی ہے آپ کے پنڈلی کے لیت اوپر اس کو گٹا بولتے ہیں تو گٹو تک آپ کو دونوں پیروں کو دھونا ہے پہلے دہنے پیر کو دھو لیجئے پھر بائیں پیر کو دھو لیجئے آپ کا یہ عوضو مکمل ہو گیا عوضو میں چار چیزیں فرض ہیں کیا کیا آپ کا اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا پورے چہرے کو ایک مرتبہ دھونا اور اسی طریقے سے چوتھائی سرکا مسا کرنا دونوں پیروں کو گٹو سمیت تکنوں سمیت دھونا تو یہ چار چیزیں جو ہیں وضو میں فرض ہیں اگر ان چیزوں کو آپ نے صرف اور صرف ادا کر لیا تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا البتہ سنن کا اعتبار کرتے ہوئے سنن کے مطابق اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کو اس پر ثواب زیادہ ملے گا تو اس طریقے سے آپ وضو کریں اور وضو کے جو بھی مسائل ہیں میں نے بہت سارے کلپس بنائی ہوئے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کا بار بار یہ سوال آ رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو اس بارے میں ایک بار اور بتا دیا جائے تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار میں نہ سمجھ میں آئے تو دوسری بار سنیں دوسری بار میں نہ سمجھ میں آئے تو اور بھی سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ سمجھ میں آیا گا اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو وضو، غسل، طلاق، نکاح وغیرہ کی مسائل جو ہیں ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں الحمدللہ ایک ہزار مسائل سے زیادہ ہماری ویب سائٹ پر ڈالے جا چکے ہیں آپ گوگل پر سرچ کریں مسائلورڈ ڈاٹ کم آپ کو پہلے ہی پر آ جائے گا وہاں پر آپ جائیں ویب سائٹ ویزٹ کریں اپنے مسائل کو پڑھیں اپنے علم میں اضافہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ